اسلام علیکم ناظرین ناندر اردو نیز میں آپ کا استقبال ہے چلے نظر دالتے آج کے اہم خبروں پر شہریت ترامیمی بیل کے خلاف لاتور شہر کے بی جی پی اخلیتی سیل کے چالیس ذمہ داران نے دیا استفاہ وہ جو ہے وہ چالیس پدہ دی کاری ہیں اور ساٹھ کارے کرتے ہیں ایسا سو سے ایک سو دس لوگوں کا راجنامہ ہے اس میں اور یہ ہماری جو ناراضگی ہے بھارتی جن کا پڑھنے سے پامو تھوڑا کھلو یہ جو ہماری جو ناراضگی ہے یہ جو ہے جو ینارسی سینٹر گورنمنٹ نے لیا ہے سی اے ڈبل اے اس کی ناراضگی ہے واقعی ہم کسی چیز کے ہماری ناراضگی نہیں جو میرا سماج اس میں مسلم سماج کو دکایا جا رہا ہے اور یہ سماج دیش کے آزادی کے اندر اس کی اہم بھومی کا رہے والی ہے جس میں فقر الدین علی احمد جو راست پتی پانچے رہے چکے ہیں ویسے آدمی کا نام نہیں ہے تو گور گریبوں کو کیا حال رہے گا اس در سے ایک خوم پریشان ہے دری ہوئے ہیں اور آج یہ سب لوگ یہ دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ بھارتی جن کا پڑھٹی کے اندر ابھی تک بہت ٹھیک چل رہا تھا یہاں سے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے ہم اس پتکا راگمہ دیکھیں سی اے اے پر ہنگامے کے درمیان سی لمپور میں ڈراؤن سے نگرانی یو پی کے کس حضلہ میں انٹرنیٹ سرویز بند اتر پردیش میں شہریت ترمیمی خانون کے خلاف پور تشدود اعتجاجی مظاہروں کے بعد اعتیاد کے طور پر جمعیرات کی دیر راستی دار الحکومت لکنو سمیت ریاست کے کس زلوں میں انٹرنیٹ سرویز بند کر دی گئی ہے انٹرنیٹ کو جو سی اے اور انہار سی کو لے کر کے وائلینس ہوا تھا اس کے بعد آگے پہلا جمعہ ہے آپ کو اور کس طریقے سے انسٹرکشنز دیئے ہیں اور کیونکہ کئی جلوں میں انٹرنیٹ سرویز بھی بند ہیں کیا الیٹ ہے اور کس طریقے سے پولیس اپنا کتنا سکٹ ایکشن موڈ بھی ہے دیکھیں پورے پردیش میں پچھلے چار دنوں سے پوری شانتھی ہے اور لان آرڈر کافی مینٹینڈ ہے لیکن پھر بھی ہم نے سٹراتیجک ڈپلائمنٹ اپنی فورس کا کر رکھا ہے ان سبھی سمویدنشیل اسطانوں میں جہاں پچھلی شکروار کو کچھ ہنساتمہ کاروائیاں ہوئی تھیں ان سموں پر ہماری نظر ہے ان سموں پر ہم پیٹرولنگ انٹرنسی پیٹرولنگ کر رہے ہیں ہم سٹرانگ مانیٹرنگ کر رہے ہیں لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو سوشل میڈیا پر ہماری نظر ہے اور ساتھی ساتھ ہم چاہیں گے کہ آج کے جمعے کی نماز سکوشل نپڑ جائے اور ادا ہو جائے اس کل ہم نے پورے پردیش میں دن بھر ہم نے کمیونیٹی آؤٹریچ پروگرامز کیے ہم نے انسٹرکشنز دیئے تھے کہ پردیش کے جتنے بھی تھانے ہیں ان تھانوں پر پیس کمیٹی کی میٹنگ ہو پیس کمیٹی کے جو کمپوزیشنز تھے اس کو ڈائنمک بنایا گیا اور ساتھی ساتھ ہم نے چاہا کی کمیونیٹیز کے لوگوں کو اس بات کے لیے بتایا جائے کہ اگر ہنساتمک کاروائی کرتے ہیں تو اس سے کسی کا نہیں بلکہ سماج کا عائد ہوگا اور لوگوں نے اس بات کی پرشنسہ کی کہ جو پہل پولیس پرساشن نے ہر ایک جنپد میں لیا ہے اسے لوگوں نے سراہا ہے ہم لوگوں نے تحصیل کے لیول پہ اور ڈسٹرکس کے لیول پہ بھی سینئر آفیسز کے مادہم سے لوگوں کو بلا بلا کر ان سے بات چیت کی ایک سمواد استحابیت کیا اور ایک کمیونیٹی کا جو انگیزمنٹ ہوتا ہے پروڈکٹیو انگیزمنٹ ہوتا ہے اس بات پر ہم لوگوں نے زیادہ بل دیا ساتھی ساتھ ہم نے بیسک پولیسنگ پہ جو ہماری نیتی رہی ہے اس پر بھی ہم نے دھیان دیا اور یہی کارن ہے کہ ان سبھی سمویدنشیل اسطانوں میں جہاں کچھ سمبھاونا تھی پہلے ان سبوں پر ہم نے پیٹرولنگ کیا ہے سٹریٹیجک ڈپلائمنٹ کیا ہے اور خاص کر سوشل میڈیا پہ ہم نے کافی نظر رکھی ہے اور یہی کارن ہے کہ لگ بھگ 21-22 اسطانوں پر ہم نے انٹرنیٹ کی سیوائیں ٹیمپرلی بادیت کر دی ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی فیک نیوز سرکولیٹ ہو ہم نہیں چاہتے کہ افواہوں کا بازار گرم ہو اور یہی کارن ہے کہ ان دونوں اوبجیکٹیوز کو دھیان میں رکھتے ہو ہم نے سوشل میڈیا پر مرکزی وزیر نے کہا کہ شہریت خانون پر لوگوں کا مزاج نہیں سمجھ سکی بی جی پی شہریت ترمیمی خانون پر ملک کے سبی حصوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے دارالحکومت دہلی سمیت ملک کے کئی حصوں میں ابھی بھی اس کو لے کر احتجاج جاریے اس خانون کو لے کر ابھی بی جی پی کے اندر ہی سوال اٹھنے لگے ہیں مرکز کے وزیر بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ حکومت اس غصے کو سمجھنے میں ناکام رہی شہریت ترمیمی خانون پر مرکزی حکومت گویفتہ چھ سال کی سب سے بڑی مخالفت جھیل رہی ہے خانون کے رکھوالے خانون کے دائرے سے باہر جارے سورہ بھاسکر پلی مدھاگارہ سورہ بھاسکر نے شہریت ترمیمی خانون کی مخالفت میں اتر پردیش میں ہوئے پرتشدد احتجاج کے بعد انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں لوگوں کے حقوق چھین لیے گئے ہیں پولیس طاقت کا استعمال کر رہی ہے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں احتجاج کے دوران زیادہ تر لوگوں کی جانے پولیس کی فائرنگ میں گئی ہے میں ایسے واقعے کی مضمت کرتی ہوں سابقہ ای پی ایس آفیسر سمیت ارتالیس افراد کے خلاف املاک زبطی کا نوٹس اتر پردیش کی راجدانی لکھنو میں گزیستہ ونیس دسمبر کو شہریت ترمیمی خانون کے خلاف ہوئے احتجاج میں تشدد پھوٹ پڑنے کے بعد ہوئے نقصانات کی تلافی کے لیے لکھنو زل انتظامیہ نے جمعیرات کو ایٹائر آئی پی ایس آفیسر سمیت ارتالیس افراد کے خلاف املاک زبط کرنے کا نوٹس بھیجائے شہریت ترمیمی خانون کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا امکان کئی مخامات پر سیکوریٹی سخت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ کی جانف سے سی اے اے اور انرسی کے خلاف احتجاج کا آج پندراؤت دین ہے یونیورسیٹی طلبہ آج بھی پر امن احتجاج کر رہے اس موقع پر طلبہ بار بار مرکزی حکومت سے سی اے اے اور انرسی کو وافظ لینے کا مطالبہ کر رہے اب طلبہ نے یہ انپی آر کے خلاف بھی احتجاج شروع کر دیا ہے پیڑوچیری کے وزیراعلا نے کہا کہ مسلمانوں کو نظرانداز کرتا ہے سی اے اے نہیں کریں گے نافیس پیڑوچیری کے وزیراعلا وی نارین سومی نے جمرات کو دعویٰ کیا کہ شہریت ترمیمی خانون سی اے اے مسلمانوں کو نظرانداز کرتا ہے اور وہ اس نئے خانون اور ساتھی انرسی کو اس مرکز کے زیر انتظام ریاستات میں کسی بھی حال میں نافیس نہیں کریں گے سی اے اے کے خلاف جامع مزید کے باہر احتجاج سلم پور میں ڈاؤن سے نگرانی یو پی کے کس شہروں میں الٹ پولیس کے مطابق اس وقت حالات معمول پر ہے دفعہ ایک سو چونوالیس نافیس ہے لیکن احتیاط برتی جاری ہے تاکہ پور تشدد مظاہرے دوبارہ نہ ہو شہریت طرح میمی خانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جمعہ گو دیلی کی جامعہ مزید پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف سلم میں ڈاؤن کے ذریعے سردحال پر نظر رکھی جا رہی ہے راہل گاندی نے اینارستی اور ان پیار کو لے کر بی جی پی حکومت پر بولا حملہ ملے ہمارا دیش تھا پوری دنیا میں مانا جاتا تھا کہ ایکنومک گروت میں چائنہ اور ہندوستان ایک ساتھ آگے تیزی سے بڑھ رہے ہیں آج پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان ہندوستان میں ہنسا ہو رہی ہے محلاؤں کو یہاں پہ سڑکوں میں نہیں چلنے دیا جا رہا ہے اور بے روزگاری پہتالیس سال سے زیادہ مگر نریندر موڈی اس کے بارے میں سمجھا نہیں پا رہے ہیں شاید ان کو بھی نہیں سمجھ کی ہوا کیا کیسے ہوا پہلے مزاک اڑھاتے تھے اب پردھان منتری کا جو کام ہے وہ کر نہیں پا رہا ہے دیکھئے چاہے نرسی ہو چاہے ان پی آر ہو یہ ہندوستان کے گریب لوگوں پر ایک ٹیکس ہے آپ نوٹ بندی کو سمجھئے نوٹ بندی ہندوستان کے گریب لوگوں پر ایک ٹیکس تھا بینک میں جائیے پیسہ دیجئے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نہیں نکالیے اور پورا کا پورا پیسہ وہیں پندرہ بیس لوگوں کو یہ بھی بلکل وہی چیز ہے جائیے افسر کے پاس جائیے گریب آدمی جائے گا اپنے کاغذ دکھائیے رشوت دیجئے آپ کا نام تھوڑا گل ہے تو رشوت دیجئے کروڑوں کروڑوں روپے ہندوستان کی گریب جنتہ کے جیب میں سے نکال کر انہی پندرہ لوگوں کے جیب میں جائیں گے یہ ہے سچا ہے سچا ہے سچا ہے آئیم 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 سیکھ آئیم آئیم سیکھ دیکھ اٹھ ایٹھ اٹھ 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 اپنے پورا کی پھر گریبوں پہ یہ آکرمن ہے سیدھ ہی بات ہے اب گریب یقتی پوچھ رہا ہے کہ بھائی ہمیں روزگار کیسے ملے گا موسیقی